بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لیگل ڈسکشنز دیکھ رہے ہیں آج ایک تاریخ کے عراق میں سے ایک اہم واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بہت مختصر ہے لیکن جب قانون کی بالا دستی کی بات ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک ہے قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں اور قانون کسی کا لحاظ نہیں رکھتا کسی کا پاس نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور انصاف کرتا ہے لہٰذا آج ایک واقعہ تاریخ کا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میں وقت کے حکمران کا خط کا جواب دیتے ہوئے ایک علمی دنیا کے ایک مشہور مولم اور ایک عالم دین جسے ہم امام سفیان السوری کے نام سے جانتے ہیں اس حارون الرشید جو حاکم وقت تھا اس کے خط کا جواب دیتے ہوئے جو آپ نے اسے میسج دیا تھا اور جو نصیت کی تھی اس میں ہمیں قانون کی بالا دستی کا ایک حوالہ ملتا ہے اس خط کے جواب میں جو خط سفیان سوری نے حاکم وقت کو حارون الرشید کو لکھا تھا وہ الفاظ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ طرز گفتگو وہ الفاظ وہ جملے وہ ایسے ہیں جس نے حاکم وقت کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لے تھی اور وقت کے حکمران کو بھی رونے پہ مجبور کر دیا تھا حارون الرشید جو ایک مشہور حکمران گزرا ہے جب وہ اقتدار پہ بیٹھتا ہے حکومت سنبھالنے کے بعد وقت کے علماء مشایخ آئمہ علماء اکرام اور بڑی بڑی شخصیات اسے مبارک بات دینے کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تمام بڑی شخصیات اسے جب مبارک بات دینے کے لیے حاضر ہوتی ہیں وہ سب سے پوچھتا ہے کہ امام صفیان سوری آج تک میرے دربار میں نہیں آئے جب سے میں نے حکومت سنبھالی یا اقتدار کے تخت پہ جب سے میں براجمان ہوا ہوں انہوں نے نہ مجھ سے ملاقات کی ہے نہ ملاقات کے لیے کوئی خط لکھا ہے نہ کوئی اپنا بندہ بھیجا ہے اور نہیں مجھے مبارک بات دی ہے لہٰذا اس گلے اور شکوے کو امام صاحب تک پہنچانے کے لیے حارون الرشید ایک خط جو ہے وہ اپنے بندے کے ذریعے امام صاحب تک پہنچاتا ہے جب وہ خط امام صفیان سوری رحمت اللہ علیہ کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ کوفہ کی مسجد میں اپنے شاگردوں کو درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں آپ کا ایک شاگرد حارون الرشید کا وہ خط آپ کو پڑھ کے سناتا ہے جس میں یہی گلہ اور شکوہ ہوتا ہے کہ میں جب سے حکومت میں آیا ہوں جب سے میں نے اقتدار سنبھالا ہے نہ آپ میرے دربار میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور نہ ہی آپ نے مجھے مبارک بات دی ہے میں آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں لہٰذا کسی دن آپ میرے دربار آئیں امام صفیان سوری جب اس خط کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو سننے کے بعد آپ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ اس کی پشت پہ اس کی اقب پہ میری طرف سے ابھی جواب تحریر کرو وہ شاگرد جواب لکھتا ہے اور آپ اس خط کا جو جواب تحریر کرواتے ہیں اس کا ایک حصہ جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ لکھتے ہیں کہ اے حارون تم تخت پر بیٹھے ہو وَلَبِسْتَ الْحَرِیْرِ اور تم ریشم کا لباس پہنتے ہو ریشم کے کپڑے پہنتے ہو وَأَسْبَلْبِلْتَ سَتْرًا دُونَا بَابِكَ اور تم نے اپنے دروازے پر کپڑوں کے پردے لٹکائے رکھے ہیں وَتَشَبَّهْتَ بِالْحُجْبَتَ بِرَبَّ الْعَالَمِينَ اور تم لوگوں سے پوشیدہ رہ کر رب العالمین کی مشہبت اختیار کرتے ہو سُمَّقَ عَدْتَ جَنَادَكَ ظَلَمَدُونَ بَابِكَ تم نے اپنے دروازے پر جو لوگ بٹھا رکھے ہیں وہ ظالم ہیں وَسْتْرِكَ يَزْلِمُونَ النَّاسَ اور وہ عوام پر ظلم روا رکھتے ہیں وَلَا يُنْسِفُونَ وہ انصاف نہیں کرتے يَشْرَبُونَ الْخَمُورُ وہ شراب پیتے ہیں وَيَزْرِبُونَ مَنْ يَشْرَبُهَا اور دوسرے شراب پینے والوں کو سزا دیتے ہیں وَيَزْنُونَ وَيَحُدُّونَ الزَّانِي وہ خود بدکاری کرتے ہیں لیکن دوسرے بدکاری کرنے والوں پر سزائیں نافذ کرتے ہیں وَيَسْرِقُونَ وَيَقْتَعُونَ يَدَ السَّارِقِ وہ خود چوری کرتے ہیں لیکن دوسرے چوروں کا ہاتھ کاتتے ہیں اَفَلَا قَانَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامَ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمْ قَبَلَ أَن تَحْكُمَ لِلنَّاسِ حارون الرشید کیا بہتر نہیں ہے کہ ان لوگوں سے قبل باقی عوام سے پہلے تم پر اور تمہارے افسروں پر اور تمہارے کارندوں پر اور تم نے جو اردگرد لوگ بٹھا رکھیں ان پر ان قوانین کا اطلاق کیا جائے اور ان پر سزائیں نافذ کی جائیں کیا تم اپنے آپ کو قانون سے والا تر سمجھتے ہو یہ جواب جب خط کا حارون الرشید تک پہنچا تو ایک درباری نے یہ جواب پڑھ کے ان کو سنایا اور آخر میں جو بات اس خط کے جواب میں امام سوری رحمت اللہ علیہ نے لکھی تھی وہ میں آخر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا حارون الرشید نے جب یہ خط پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا وہ پریشان ہو گیا اور استراب کا شکار ہو گیا ایک درباری اٹھا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ حاکم وقت ہیں پورے علاقے پر آپ کی حکومت ہے آپ کا قانون چلتا ہے آپ کی طاقت اختیار چلتا ہے تمام علماء و مشایخ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے علماء اکرام نے حاضری دی آپ کو مبارک بات پیش کی آپ کی تعریفیں کی آپ سے ملاقات کے لیے یہاں پہ آئے یہ ایک عام سا عالم دین ہے اور یہ آج تک نہ آپ کے دربار میں آیا نہ اس نے آپ سے ملاقات کی اور نہ ہی اس نے آپ کو مبارک بات دی بلکہ آپ کے خط کا جواب دیتے ہوئے اس نے بڑی جسارت کا مظاہرہ کیا ہے بڑی جرت کا مظاہرہ کر دیا ہے آپ ابھی اس کی گرفتاری کے حکامات جاری فرمائیے ہمیں سے گرفتار کر کے آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں حارون الرشید نے جواب دیا اس درباری کو اس نے کہا کہ نادان تم نہیں جانتے کہ امام سفیان السوری کون ہے تم اس کے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ہو اور یہ کہتے ہوئے حارون الرشید نے اس درباری سے کہا کہ نادان تم تو دنیا کے ایک بندے ہو اور یہ جو سوری ہے وہ تنہا اپنی حیثیت میں ایک امت کی حیثیت رکھتا ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے امام سوری نے اپنے اس جواب کے آخر میں جو جملہ لکھا تھا وہ یہ لکھا تھا کہ خبردار آئندہ میرے نام کوئی خط نہ لکھنا ورنہ میں تمہارے کسی خط کا جواب نہیں دوں گا والسلام تم پر سلام تھی ہو یہ وہ واقعہ جو میں نے تاریخ کی کتاب سے مختصرا حاکم وقت کی طرف سے لکھے گئے ایک خط کا جواب میں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو حارون الرشید نے خط لکھا تھا امام سفیان السوری کے نام اور امام صاحب نے اس خط کا جو جواب دیا تھا اس میں دو میسج آپ نے حاکم وقت کو دیئے تھے حارون الرشید کو ایک میسج تو یہ دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہو جو میں نے تحفظات تمہارے سامنے رکھے ہیں ان سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے دربار میں قانون شکنی کی جاتی ہے غریبوں بے بسوں اور مجبوروں پر سزائیں نافذ کی جاتی ہیں اور تمہارے جو سزائیں نافذ کرنے والے جو عملہ ہے اور جو لوگ ہیں وہ خود قانون شکن ہیں وہ خود جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن وہ خود تو جرم کرتے ہیں لیکن جب کوئی غریب جرم کرتا ہے تو اس پر سزا نافذ کرتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے دوسرا میسج یہ امام صاحب نے اسے دیا حارون الرشید کو کہ میں تمہارے دربار میں اسی لیے حاضر نہیں ہوا کہ تم قانون شکن ہو تمہارے دربار میں قانون شکن بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہاری ناک کی نوک کے نیچے قانون شکنی ہوتی ہے تمہارے افسر جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں تمہارے کارندے تمہارے اردگرد بیٹھے ہوئے براجمان لوگ جو ہیں وہ قانون شکنی کرتے ہیں اور انہیں کوئی قانون کا شکنجے میں جھکڑنے والا نہیں ہے اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تم سب لوگوں نے اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھاوا ہے اور جو غریب عوام میں سے اگر کوئی جرم کرتا ہے تو تمہیں قانون یاد آجاتا ہے تمہیں انصاف یاد آجاتا ہے تمہیں فیصلہ یاد آجاتا ہے امام سوری کے اس جواب کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس وقت کے حاکم وقت کو قانون کی بالا دستی قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں قانون سے کوئی بالاتر نہیں یہ تصور اس کے ذہن میں راستخ کرنے کے لیے جو کوشش کی گئی وہ قابل تحسین ہے Thank you very much